آئے مانگنے میں شرم اور آر محسوس نہ کرو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور آر محسوس نہ کرو اس کا معمول بنا لو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاوں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں تو جتنی دعا دکٹر ٹھیک کرے گا جا مانگ دکٹر سے میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس لئے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹھکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو دعا نہیں مانگتے اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کے زندگی سے اس لئے قرآن کے الفاظ دیکھو وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا ٹھیک ہے بھئی یہ آپشن ہے نا آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پر تھوڑی دیتی ہے ہے بھئی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سوت کے غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے یہ کہے گی نا گورنمنٹ آگے دھمکی تو نہیں دیکھئی جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا ایسے دھمکی دے گی کبھی تو یوں ہی کر دو اگر مو سے نہیں نکل رہا کچھ دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے ہاں دہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا کھا وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرقے پڑا دبردستہ تھا انگریز کی مائیں کھانا لاکے رکھ دے گی کھانا ہے کھانا نہیں تو یہاں سے دفع ہو جاؤ پاکستانی اور دہاتی مائیں کیا کرے گی وہ میرا بیٹا کھا لے یہ میں نے تیرے لیے پکائی یہ بریانی میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے پہلے منتیں کرے گی بچہ نہیں کھایا گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے کی بے غیرت تو انہیں بنوایا کیوں مجھ سہی ہے پتہ نہیں ہے یہ تو نورملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لوگ کسی کو آپ نے حدیعہ دیا سو روپے ہزار روپے پانچ سو روپے آپ نے کسی کو دیئے یہ آپ کی خدمت میں وہ کہہ رہے یار میں تو ضرورت نہیں ہے آپ کا بڑی نوازش آپ بندوق نکال لے تو یہ حدیعہ رہے گا یہ حدیعہ تھوڑی رہے گا تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل انداز بالکل الگ ہے اللہ کیا کہتے ہیں مجھ سے مانگو یہ بینیفٹس مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو اور جو مانگو کہ میں وہ تمہیں دوں گا بس یہ اللہ ٹھیک ہے ہمیں تُو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تُو دیکھا ہمیں یہ بات پتا چل گئی اب ہماری مرضی ہم جب چاہیں تُس سے مانگیں ہمیں یہ سہولت کا پتا چل گیا اب ہماری مرضی کہتے ہیں یہ اب آپ کے اوپر ہے آپ مانگیں یا نہیں مانگیں نہیں آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے ٹھیک ہے نا بندوق نکال لی اللہ کہتے ہیں ان الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عِبَادَتِ یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا میں نے تو کہا ہے مانگو اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں لی ہم نہیں مانگ رہے سید خلون جہنم داخرین زلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھیک دوں گا اوڑے بھائی اللہ تُو ہمیں گفت دے رہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہے کیا کر رہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کوئی سمجھ میں آنے والی بات بلکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں ہس کھاؤ تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤگے تو یوں کر دوں گا یہ نہیں کہا اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو کھاؤ اور پیو ہس سے تجاوز نہ کرو یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھیک دوں گا یہ کہا قرآن نے کیا ہو گیا بھائی اللہ نے کہا فن کے ہو نکاح کرو یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھیک دوں گا میں بچھرتے کے گناہ سے بچے انسان گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا ہم خوش ہو گئے زبردست اللہ کی طرف سے انعام مل گیا ٹھیک ہے جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے موڑ ہو گا اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے بس ایک option دیا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا لیکن اللہ نے کیا کیا انداز دیکھو کہا کہ اگر نہیں مانگا اگر نہیں مانگا تو جہنم میں زلیل کر کے داخل کر دوں گا سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو گفت دے رہا ہے یا ہمیں دھرا رہا ہے آزمائش میں ڈال رہا ہے اللہ کہتے ہیں گفت بھی دے رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے کیونکہ اگر کوئی بہت بڑا سیٹ آپ کو ایک خالی چیک دے اور کہہ اس پہ پیسے لکھو اور سائن کر دو اور آپ اس چیک کو اٹھا کے اس کے سامنے ڈس بین میں ڈال دو اس کا مطلب آپ کا یہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کا سیٹ کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے جھوٹا چیک دیا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے ورنہ کبھی آپ اس کو ڈس بین میں اٹھا کے نہیں پھیکتے بہت مشکل ہے بہت مشکل آپ غریب ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہیں ایک سیٹ نے آکے آپ کو ایک سونے کی ڈلی پکڑا دی کال لے موج کر یہ کروڑوں روپے کی ہے آپ نے اٹھا کے اس کو آپ نے کہا آپ نے اچھی آفر کی مجھے بہت اچھا توفہ ہے بہت خوشی ہوئی اب آپ جا سکتے ہیں بیگم سے کہا اس کو کچھرے میں پھیک دو سیٹ کو پتا چلے گا نا تو وہ کہے گا بیٹا تو اتنا بڑا سیٹ تو ہے نہیں کہ تجھے اس کی ضرورت نہ ہو یہ تو میں جانتا ہوں کھانے کو تیرے پاس روٹی نہیں ہے یہ جو تُو نے اس کو ڈس بین میں پھیکا ہے نا یہ اس کی علامت ہے تُو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے جو سونے کی ڈلی دی ہے وہ سونے کی نہیں ہے اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے یہ کس کے جھوٹ بھونے یہ اصل میں تُو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں اللہ کہتے ہیں مانگو اللہ کو پتا ہے کہ ہم سب مہتاج ہیں ہمارے درجنوں مسائل ہیں ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سارے مسئلے حل ہو گئے مسئلہ حل ہوتا ہے تو بیس مسئلے پیدا کر کے حل ہوتا ہے وہ اب دیکھو کتنے مسائل ہیں کسی کوئی بیروزگار ہے پیسے نہیں ہیں پیسے آ گئے تو خطرات بڑھ گئے ڈگیتی کا خطرہ پیسے آ گئے تو دس مسائل کھڑے ہو گئے اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا گردے کا مسئلہ ٹھیک ہوا ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا اور بیس قسم کے مسائل ہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی میں نیند نہیں آرہی نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں دنیا میں ٹینچن لیس آدمی کوئی بھی نہیں ہے اب اللہ نے کہا مانگو اب ہمیں اللہ نے بلینک چیک دے دی ہے کہ جو لکھو گے میں دے دوں گا تمہیں آپ نے اللہ کی اس آپشن کو اللہ کی اس نعمت کو اٹھا کے ڈس ون میں بھیگ دیا آپ ہر ایک کے در پہ جا کے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو کبھی تھانے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہو کبھی ڈی سی آفس پہنچے ہوئے ہوتے ہو کبھی ڈی ایس پی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہو کبھی وزیر اعظم سے رابطے کی کوشش میں کبھی مسجد کے امام سے آکے کہہ رہے ہوتے ہیں چڑیل آگئی ہے کوئی دمدرود کر کے اس کو بھگا تو گھر سے دس قسم کے لیکن اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے مسائل احل ہو گئے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کی آفر کو ہلکا سمجھا ہے اللہ کو ماز اللہ آپ نے جھوٹا سمجھائے اللہ کو ماز اللہ آپ نے اس کے بیان کو سیاسی بیان سمجھائے لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان سے بشڑے تھے اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے گھٹنے سڑھدے میں گر گر کے دعائیں مانگ بانگ کے ان کے گھٹنوں اور بازوں پر نشان پڑ گئے تھے وہ انبیاء بہت دعائیں مانگتے ہیں ہر بات میں دعا قرآن کہتا ہے مجاہدین جو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں وہ کیا دعا مانگتے تھے ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جمع دے اور ہمیں ان دشمنوں پر فتح دے تمام اسباب وسائل کے ساتھ اترے ہیں مگر دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے بدر میں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پوری رات مسلح پہ سردے میں روتے رہے ہیں اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے ہیں حالانکہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے پھر بھی مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ تین سو تیرہ شہید ہو گئے تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ کو واسطے بھی دے رہے ہیں جہاں پیغمبروں کے ساتھ وہ زکریہ علیہ السلام کے اولاد نہیں اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں پوری زندگی اسی میں گزر گئی بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے تو سارے پیغمبروں کا اللہ نے یہی تذکرہ کیا ہر بات میں دعا سلیمان علیہ السلام جو حاجت پوری ہو رہی ہے فوراں کیا کر رہے ہیں اللہ سے دعا ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں زندگی ٹینشنوں میں بیماریوں میں قرآن کہتا ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے اَنِّي مَسَّنِيَدْدُرْ اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں اَنتَ اَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ تُو سب سے زیادہ رحم کرنے والا پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہے ہیں بس ہمارا کام کیا ہے اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہونا پھر مانگنے کا مزہ ہے مزہ کب ہے آپ کے کیسی اُلْتِلْتِ باتیں کرنے کے لئے مصطاب نے بولایا قبول نہ ہو رہی ہونا تو پھر ہے مانگنا تب ہی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہ ہی قبول ہوتی ہے بعض دفعہ اللہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے ایک صاحب کا فون آیا مجھے کسی سے عشق ہوا ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھکیا پھر بھی نہیں ہو رہی شادی آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہیں مانگ مانگ کے دعائیں تھکیا تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں میں تو پھر اس پر اور ترکہ لگا دیتا ہوں میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں چلو نہیں ملی مقدر میں ہوگا دعا قبول نہیں ہوئی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں قبول لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتا ہے اس کی شادی ہوگی چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے اس کے بچہ ہوا ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے اڑے تمہیں خوش خبری سنائے وسیم بھائی کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت تمہیں پتا ہے وہ تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہو گئی تھی اس کے ماشاءاللہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے اور انسان تبتا ہے ہم نے تو لیلت القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو مامو کہنا شروع کرتے ہیں حقیقت مامو جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گل فرینڈ بچے کو تاروخ کرواری اور تمہارے مامو لگتے ہیں یہ رشتے میں حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں مامو تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہی ہے تو اس طرح بھی ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں یہ قبول تو نہیں ہو رہی تو بھائی دنیا میں یہ کیا عورت پیدا ہوئی ہے کیا اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دیتی ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے آسان تک رہو شیئن بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تم جاہل ہو تم نہیں جانتے اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو سورہ قحف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا ان میں باباپ کا کیا قصور تھا فرمائے یہ بچہ بڑا ہو کر ماباپ کا باغی بنتا اس لئے اللہ نے اٹھا لیا اس کو اور نیک والدین تھے اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے ہائے ہمارا بچہ اللہ نے شہل لیا ہم سے بھئی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا ہمیں نہیں پتا کچھوں کے اولاد نہیں ہوتی وہ پریشان ہے ہو کیوں نہیں رہی اسی میں خیر ہے کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے گوا جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک سر پہ بال ہو گائیں ٹھیک ہیں نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹن سوٹ کرتی ہے اس لئے اللہ مجھے بال نہیں دے رہا بہت سے لوگوں ہیں مسئلہ بال ہی نہیں ہوگر ہیں مالشے کر کے زیتون کی مالشے یہ عاملہ کھا لیا انہوں نے لگانے کے مجھے آئے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے نہیں ہوگر ہے ہیں ایسے لوگ ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں مجھ سے آکے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے بال ہوگائے تو بھائی ہر ایک کے نہیں ہوگیں گے یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے تو اسی میں صبر کرو مر کے کیا ہو جائیں گے ختم اسی میں اس پر روٹیاں پکاؤ جب ایک بڑا سر ہو نا اور بڑی خوبصورت سے ٹنڈ ہو تو میرا تو دل کرتا ہے اس کو دھوپ میں گرم کر کے اس پر چپاتیاں مزا آتا ہے سر بھی بڑا ہو اور تمیز سے بنا ہو تو ایک دم ایک ایسا ایسا فیل سا ہوتا ہے خیر یہ تو مزا اس پر ایڈریس لکھ لو کبھی گم نہیں ہو گیا آپ تو اگر اللہ نے ٹنڈ دیئے بہت سے کام اس پر ایڈریس لکھ دو اس پر تو اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہوگی خیر یہ تو میں مزاک کر رہا ہوں لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے کیا کرو بھائی سبر خواتین پریشان ہوتی ہیں بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں نبی نے کیا فرمایا جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے سبر کیا میں اس کے لیے جنت کی زمانت لیتا ہوں بے سبرے نہیں ہے ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جوان بیٹا مر گیا آنسو نکل رہے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آنسو نکل رہے ہیں ماں کے لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں کہیں تو مجھے بے سبرے لوگوں میں شامل نہ کر لینا میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی اب تو چیخنا چلانا واویلہ کرنا شور شرابا گھروں میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھیکنا اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ تو سبر کرنے والے پسند ہیں مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو اس چکر میں مت پڑھو کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی ہر چیز اللہ سے مانگے نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوڑ جائے تو کس سے مانگو اللہ سے اس کا مفہوم پتہ کیا ہے مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو لوگوں سے مت مانگو ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے اللہ سے پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے اور میں نے تو اپنی زندگی پھر قبول ہوتے وے نظر آتی ہے دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا تسلی ہو گئی آپ کا کام اب ہو جائے گا اب آپ ٹینشن نہ لیں لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کے ادارے میں ہم نے فائل جمع کرا دی ہے اب ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا اب یہ پروسس سے گزرے گی جو بھی آپ کا پلوٹ آپ کے نام ہونا ہے گاڑی آپ کے نام ہو نہیں یہ گھر پہ آپ کو میسج آ جائے گا اب تمیز سے بیٹھ جاؤ بار بار جا جا کے وہاں پوچھتے نہیں رو فون کر کے سر میرا کام ہو گیا سر میرا کام ہو گیا بھئی فائل پیشنٹ آپ ہسپیٹل میں اچھے ہسپیٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا اب آپ تسلی سے تو جب آپ میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دی آئے اللہ کے اب اس کی مرضی ہے وہ کرے ٹھیک ہے نہیں کرے تو بھی ٹھیک اب میرے لئے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا لیکن اللہ آزماتا ہے اور ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی عجیب حدیثیں دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ ملنی رہا ہے تب ہی تو کہہ رہا ہے لیکن نبی کہتے ہیں جب تک ہی الفاظ نہیں کیا تھے نا اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی ساری قبول ہو رہی تھی جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے قبول آپ یہ ہم بے وقوف ہیں جو ہم سمجھ رہے کہ نہیں ہو رہی کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو اللہ تو اپنے گھروں میں دعاوں کا معمول بنائیں اگر اس رمضان میں ہم صرف دعا کرنا ہی سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے اور حضرت حکیم علماء فرمایا کرتے تھے جن کو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی تو وہ بھی اللہ سے دعاوں میں مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے یہ عادت چھڑوا دے تعلق ختم نہ کریں اللہ سے لنک ختم نہ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ سے تعلق ختم کر دیں لنگڑا لولا تعلق کو گناہوں کے بعد توبہ والا تعلق رکھو لیکن رکھو تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یاد رکھو جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے قبر میں بھی اکیلے ہی ہوں گے اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا تو جس نے دنیا میں اللہ سے جتنی دوستی لگا لی قبر میں یہ دوستی کام آئے گی اور جس نے دنیا میں اللہ سے لاو نہیں لگائی اللہ کو یاد نہیں رکھا بیوی بچوں کے بکھیڑوں میں دوستوں کے بکھیڑوں میں رشداروں کے بکھیڑوں میں پڑا رہا پیسوں کے بکھیڑوں میں تو قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا قبر کی تنہائی اللہ کی یاد دور کرتی ہے قرآن کی تلاوہ ذکر اذکار یہ قبر کی روشنی کا ذریعہ بنے گی اور اگر اللہ سے دل میں وحشت ہے نہ مانگنے کی عادت ڈالی یہاں مانگو گے تو وہاں بھی قبول ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگنا ہے پریشانیوں میں اللہ سب کو یاد آتا ہے خوشیوں میں اللہ یاد آنا مشکل جب پریشانی ہوتی ہیں ابھی تو ہندو بھی اللہ سے دعائے مانگ رہے ہیں کرونا پھیلا ہوئے وہ بھی آکے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو ہوئی ہماری دادی اللہ مقبرت فرمائے بتایا کرتی تھی اور بھی میں نے یہاں ایک بزرگ تھے ان سے بھی سنا کہ جب ہندوستان میں قہد پڑھتا تھا تو ہندو مسلمانوں سے آکے کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ قہد دور ہو جائے تو جب سخت مسئیبت آتی ہے میں ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا تو کراچی سے ہم پتہ نہیں اسلامباد یا لاہور تو کیا ہوا ہے جہاز میں اکثر لیبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اکثر زیادہ تر نہیں اکثر جو اللہ کو کمی یاد کرتے ہیں موڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں جہاز میں پیسہ ہوتا ہے تو ورنبو نیک آدمی ہوتا تو ٹرین سے جا رہا ہوتا یا بس سے جا رہا ہوتا بچارہ چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا پیسہ آتا ہے تو دین اکثر چلا جا تو اکثر جہاز میں دیکھا ہے لیبرل راستے میں کہیں موسم خراب تو ہلکے پھل کے دو تین جھٹکے آئے جہاز کو میں نے تو لیپٹاپ نکالا وسیعت کو اپ ڈیٹ کر دیا تو میرے پاس ہر وقت وسیعت نامہ رہتا ہے کوئی بھی ایسی بات ہے بھئی لیو اپ ڈیٹ کیا یا کرنے کا ارادہ کیا ابھی پوری بات مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں اکثر ایسا کر دیتا ہوں کہ جب کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے فون پر بتا جاتا ہوں جہاز میں تو فون کر نہیں سکتے اے دبا ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اربی ڈریور تھا اس نے جو بھگائی ہے گاڑی ٹیکسی لیتی گرائے پر تو میں نے گھر بھگائی تھا فون کر کے دو تین وسیعت نامے اسی وقت لکھوائے میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا اس نے نمبر پلیٹ پر کالا کپڑا لگا دیا تاکہ کیمرے میں اور وہ جو بھگائی ہے اس نے اور وہ جو راستے میں روکنے کے لیے آ رہی ہوتی ان کو بھی اڑاتاوہ نکل گیا وہ جب نمبری ٹریس نہیں ہو رہا اس کا تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ تو جہاز میں پہلا جھٹکا آیا کوئی اللہ کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا آرہا ایرہوسیس نے بتایا کوئی نورمل تھوڑا سا سیٹ پیلٹ ماند لیں وہ جو ٹھش پش اس نے کرنی تھی کر دی دو تین دور ٹھش پش کر کے وہ نکل گئی آگے گئے ہیں تھوڑا اور پھر اور پھر اور اوہ بھئی پھر جو جہاز نے اسکولے کھانا شروع کی ہیں اب طبیعتیں خراب ہونا وہ جو اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی نا مجھے جنہ جمشید یاد آیا میں نے کہا اللہ بچا لے تو زیادہ خوشی ہوگی بچ جائیں تو باقی تیرے ہاتھ میں مانگنی تو اللہ سے آفیت چاہیے نا اللہ زندگی دیتے ہم تو محتاج ہیں نا اللہ کے سامنے فنٹر گیری چھنی اللہ تیری مردی مارنا ہے مار دے میں موز سے چھوڑی جڑتا ہوں یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہیں میں موز سے ڈڑتا برتا نہیں ہوں یہ نہیں اللہ کو پسند ہے اللہ پیسہ دینا ہے دے نہیں دینا نہیں دے ہمارے نبی کے گھر میں چالے سے چولا نہیں جلتا تھا میرے گھر میں اگر اسی دن نہ جلے تو کیا ہو گیا اللہ کو تو محتاجی پسند ہے بھائی گیریڑڑا ہو مانگو اس سے تو میں نے بھی دعا مانگی اللہ اس مسئیبت سے ہمیں نجات دے دے لیکن ویسے ایک آپ کو بات بتاؤں جہاز کی موت ہوتی بہت آسان ہے اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹرین سے آدمی ٹکراتا ہے نا پتہ نہیں کدھر سے جا کے کٹے کون سا سر پچھ کے بس میں جائے ٹانگ بھز گئی کھڑکی میں بہت بھیانک موت ہے جہاز میں ایسی موت ہوتی میں نے تو جہازوں کے انجینئروں سے بھی دوستی ہے پائلٹوں سے بھی وہ کہتے ہیں جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں فوراں پہنچ گئے دوسرے جہان میں وہ جو تھوڑی میں تھوڑا ہل رہا ہے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ لیکن جب ٹکراتا ہے نا اللہ نہ کریں تو یا جیسے ہی اس کی سپیٹ کم ہوئی یا کسی سے ٹکر آیا تو ہماری کھوپڑی ہمارے تن سے فوراں سے پہلے جیسے سر قلم کر دیا کسی کا تو ایساں مر جاتا ہے اس لئے زیادہ ٹینشن تو اب وہ جب ہلنا شروع ہوا تو شروع میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں کوئی اخبار پڑھ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے کوئی فلم دیکھ رہا ہے جو بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں جب زیادہ ہلنا شروع ہوا ہے تو اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع میں نے کہا اب دیکھو یہ انسان کتنا نہ لائے اللہ نے اتنے جھٹکے دیئے اب بول اللہ نہیں ابھی تک نہیں اخبار پپ جی یہ سب چیزیں چل رہی وہ جب چیزیں گھرنا وہ ائر ہوسٹی وہ جو پانی وانی لے کر آتی ہے وہ بھی دھڑام سے ادھر کو نیچے جب اتنی حالہ تو ہی ہے وہ ائر ہوسٹیں بولیں ایکچولی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لوگوں کو پتا ہے کہ ان کو تو یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے بولنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا کیونکہ ان کو تو تنخواہ اس چیز کی مل رہی ہے نا کیونکہ اب اگر کچھ ہو یا نہ ہو آپ کے چیخنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جہاز کے عملے کو سکھایا جاتا ہے کہ چائے تبا بھی ہو جائے نا کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہی بولنا ہے کہ ٹینچل لینے کا نہیں ہے وہ ففٹی ففٹی کی طرح بلکل کہ وہ کمنٹری کر رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے بہت اچھا کھیل رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں میں یہ کہاں کھیل رہا ہے ہاکی میں کہہ رہے ہیں میں تو یہ بولوں گا یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے جو آرڈینز بیٹھے ہوئے تھے تماشائی انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں اس نے کہا جہنم میں جاؤ تم لوگ لیکن یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے پھر پیچھے دکھایا کہ اس کے کسی نے بندوق رکھی گئے یہاں پہ بندوق رکھی گئے تو ائر ہوسٹس نے تو یہی بولنا ہے کہ نارمل ہے کچھ بھی نہیں اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے کیونکہ اگر لوگ چیخیں گے چلائیں گے تو پہلے ہی دہاز تبا ہونے کا خطر ہے پائلٹ پر کوئی ٹینشن دیں گے لے جا کے تو اب کیا ہے کہ جب دو گھنٹے میں زیادہ ہی ہو گیا اب چیزیں گرنا شروع ہو گئی تو پھر سب کو اللہ یاد آنا پھر لا الہ الا اللہ پھر لا الہ ختم نبوت کا خطیدہ زندہ کوئی بروسہ نہیں تھا تحفظ ختم نبوت کنارے لگنا شروع ہو جا مجھے بڑی گرے تو میں نے کہا دیکھو انسان کتنا کمزور ہے دو منٹ لگتے ہیں اس کی ہوا نکلنے میں فنٹر گیری ختم ہونے میں کتنے دو منٹ ہے ورنہ کیسے تھری پیس سوٹ آئی میں ایسا فنٹر بن کے بیٹھا ہے تھوڑی دیر پہلے کوئی مولوی اس کو آکے بولتا ہے کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا دفعہ یہاں سے تم لوگ کو اللہ اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے گورہ دیکھو کہاں پہنچ گیا چاند پہ چاند سے بس تھوڑا سا نیچے سے وہ چھلانگے لگا رہا ہے ٹھیک ہے نا اور تم کیا اللہ اللہ صبح صبح تشبیح پڑھا کرو شام کو لا الہ اللہ پڑھا کرو کیا تم لوگ نے تو بھائی جب ایک چپت پڑتی ہے تو اچھو اچھو کو بھی اللہ یاد آتا ہے تو بہتر ہے کہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد رہے تو بس تو خوشی میں اللہ کو یاد رکھو گے حدیث میں آتا ہے کہ غم میں